میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج کا جو ڈسکشن ہے وہ ہے بابری مہجز ڈسپیوٹ لینڈ کے اوپر آج ہمارے ساتھ تاہیر بھائی ہیں اور یہ سروات ہم کریں گے تاہیر بھائی سے پوچھیں گے کہ میڈیشن جو تھا وہ کیوں فیل کر گیا اور جو ہیرنگ چل رہی ہے پندر دن کے اس میں کیا چل رہا ہے اس کے ڈیبلوپنٹ کے بارے میں تاہیر بھائی روشن ڈالیں گے تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو میڈیشن چل رہا تھا وہ فیل جو ہوا تو اس کا ایک سمری کیا ہے کیوں فیل ہوا وہ جب بتائیے دیکھیں ایک بہت اچھا ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ میڈیشن کے تھوڑے معاملہ سال ہونے کے لیے جسٹس خلیوزہ کے کمیٹی کے اندر میں مگر اس میں جو بعد میں ریپورٹس آئیں گی جو میڈیشن جو تھا یہ پورا کیا تھا کہ مسلم پارٹیز کو بیکٹرک کرنے کے لیے کنوینس کر رہے تھے بسیکلی جو کہ اچھلی ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جو پورا جو حسطوری کل فیکٹ ہے دوکومنٹر فیکٹ ہے مسلم کے کلیم کی سپورٹ کرتا ہے من چونکہ مسلم پارٹیز بھی جو تھیں جو بھی اس مسلم لوگ انوال تھے انہوں نے ان لوگوں کا ماننا گیا تھا کہ اگر مندر ہاں بے نہیں بنے گا تو کیا ہوگا اس میں لارڈ سکیل میں ایک وائلنس ہوئے گا ان لوگوں نے اپنے جگہ چھوڑ دیں گے مسلم جو مسلم پارٹیز تھے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا کو منٹلی بورا پرپیر کر لیا تھا اس میں ایک دو لوگ تھے جو کسی خلاف تھے تو یہ جو میڈییشن کا جو پروسس تھا یہ جو فیل ہونے کی صرف یا سفیق وجہتے ہیں جو ایک دو لوگ پارٹی لوگ جو کسی خلاف تھے اس کے اس کو یہ لوگ منانے میں کامیاب نہیں ہوئے سکی خلاف تھے تو بہت دیکھیں گے اس کے لیے گا اور اس کے لیے گئے، اس نے جو آپ کو منٹلی تھی ذرہا ہے اور وہ ان لوگ اپنے کے لئے ہندو پارٹی کو دے دیا ہے بھوڑی رامندر بننے کا ایک دے گا اور کچھ اور بہت سارے پاکٹر ہو سکتے ہیں اس میں دسکس کرنے کا نہیں ہے تو اب ان کو سوچ کرنا چلتا ہے جس میں بہت دوکومنٹ ہمارے فیور میں ہے ہر چیز ہمارے فیور میں ہے پھر اگر ان کو کنسیڈی کرنا تھا تو ابھی اتنے سالتے لڑنے ہی ضرورت کیا تھی آج کے جو حالات ہیں اس کے ویسے انہوں نے پورے منٹلی کر دیا اور مجھے ڈر کیا ہے انہوں نے آلڈی منٹلی کنسیڈ کر دیا ہے اب وہ لوگ کوٹ کی ہیرنگ کے دوران وہ اچھے رنگ سے کونٹس کریں گے انہیں وہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے نہیں میں کل کا آٹیکل پڑھ رہا تھا ہے کہ ساید کسی لائر نے کہا کہ جو پرپرشن کر کے مسلم لوگ آ رہے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کونونسنگ نہیں ہے پرپرشن تو لوگ لائر کا بولنے کا ایک رہتا ہے مگر دسیق کے لیے لیے کل آرڈی دوکمنٹس دیکھے یہ ہے کہ اپیل تو اپیل کس کے اوپر دا جو لوگ کے لائر کوٹ میں جو اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے تو اپیل ہوتا ہے تو اپیل کو اپیل کو اپیل کو دیکھتا ہے جو زیادہ سامنے رہتا ہے تو اس کے لئے جون دیل سے مقاطق کریں گے اس کے لئے درسال کو دیل سے ساتھ کر رہنے کیا گیا اس کے لئے حسن کو دیلیت میں ساتھ کریں گے اس کے لئے اوپنٹ سے اس کو wirیمان کیونکم مقاطق کریں گے اس کے لئے اس کے لئے تقریبا کریں گے بشاروں کو لایئر کیا تو بہت ساری چوشیات کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرپرشن کرنے کے لئے پارٹی پرپرشن کرنے کے لئے ویسا ہی جو پرپرشن کرنے کے لئے پرپرشن کرنے کے بعد اور مجھے لگتا ہے کہ مسلم زمانی کے لئے کو بھی مجھے کہ جو کسیر سنیز مجھے مل رہا ہے کہ تم مجھے مکانیم رہے ہیں جو اس سے اس کو ایک وقت پر پرست tarefsہ جو انیل دھوان شاہب ، جو اس وقت سنیم مجھے مرد اور وہ ایک مقام ایڈوکیٹ ہیں جو کی باوری مسجد کے کیس کو مسلم کے طرح سے ریفنٹ کر رہے ہیں اب یہ آپ نے سن رہے ہیں کہ ان کے اوپر دھمکیاں آرہی ہیں شوشل میڈیا میں ان کو وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ان کو دور سے ہٹانے کا تو وہ لوگ کیا کرتا ہے میر کو کیا لگتا ہے گرمان لیجی اگر ان مسلم پارٹی کو ہٹانا اچھا ہے ان کو یا مسلم پارٹی کو لوس کرنا ہے کیس تو ہو سکتا ہے اگر آپ کو دھمکیا رہے ہیں سب آئی کام کر رہا ہے ایسا بول سکتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے ایسا بول سکتے ہیں تو یہ ایک گراؤن بنانے کا ایک طریقہ ہے تو جیسے آج کے حالات میں یہ دکھائی بہت کلیر کر دیتا ہے کہ انفلوینس کیا جا رہا ہے ہر ججمنٹ میں انفلوینس کیا بھی جاتا ہے دیکھیں کیا ہے بسکلی ہم لوگ مان لیتے ہیں انفلوینس کیا جاتا ہے ساتھ میں ہماری لڑنی کیپسٹی کیسے ہم کس طریقے سے لڑ رہے ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ہم کس طریقے سے لڑ رہے ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے چاہے مکہ مسجد کا رہنے دو چاہے پہلو خان کا رہنے دو یا ایسے بڑے بڑے جتنے ججمنٹ جن کو لگتا ہے مسلم کمنلی خلاف گئے ہیں نہیں لیکن آپ کو اگر اوپر سے انوالب ہے اور پریشر ہے جج کے اوپر اور لوئر کے اوپر تو مگر تم لوگ کیسے لڑیں وہ ایمپورٹنٹ ہے نا ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے کہ چھے اگت سے جو کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی ہے تقریباً پندرہ دن ہو گئے کورٹ کی ہیئرنگ میں تو اس میں کیا مین پوائنٹس کیا کیا آئے ہیں ابھی دیکھیں جو کورٹ کی ہیئرنگ میں پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہندو لوگوں کی طرف سے جو پارٹیز ہیں اس میں سے ایک رام لالا کے پارٹی ہے رام لالا بول کے پارٹی ہے جو کی جو ریپرزن کر رہا ہے 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 وہاں رام للا پیدا ہوئے ہیں رام للا پیدا ہوئے ہیں وہاں رام للا پیدا ہوئے ہیں اس کا جو آسطھا لوگ کی پوری جگا سے جبک ہے اور وہ پوری جگہ ہی ایک دیتی کی طرح یعنی دیوتا کی طرح ہے اور اس جگہ کو پھرنا ہے تو ایک دیوتا کو اس کو نہ جاڑا کا جو اس کا سطح دیوتا ہے اس کو نہ ہی اس کو دیوائیڈ کر سکتے ہیں تو تو جو بھی مارا یا یوپی ہائی کوڈ کھڈ کا جزیمانہ ہے وہ رونگ ہے جو رام للا بولتے ہیں تو وہ مائنر ہے تو مائنر پورٹی کو دیوائید بھی نہیں کیا سکتا اور کوئی اس کے بار حق بھی نہیں کیا اور ان کا کہہنگا کیا ہے کہ یہ بیچ میں مسلم لوگوں کو ایکسس ہو گیا تھا یعنی کہ بابر مسجد بنائی پھر اس کے بعد مسلم اللہ انہوں نے بہت سالوں نے بہت سالوں نے نماز پڑی تک انہوں نے نماز پڑی تو اس میں ان کو ایکسس ہو گیا تھا اور اس کا ایکسس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایک ہونرشپ رائٹ تھا تو یہ ان کا ایک مین گراؤن ہے یہ رام للا بولتے ہیں رام للا کا جو پارٹی ہے ان کا ایک مین گراؤن ہے تو یہ پوری جو پورٹی ریسٹور ہونی چاہی ہے رام للا کو کو پڑی ریسٹور ہونی چاہی ہے یہ رام للا بولتے ہیں اس میں کھائی بار اس کے بارے میں خواس کششن کیا کہ اگر وہ رام للا ہے تو اس کا کیا سبوت ہے اس کا حق ہے اس میں پرانوں کو لے کر دے وییدس کو لے کے لیے والمی کی جائے رام آین کو لے کے ان اس کو لوگوں نے اس کو بھی بحث کیا سوال کے سوال کر دیارانی میں تقریبز چائرانی میں اس قرار تقدرات ہیں جیسے دیارانی میں روید ہیں ، اور ہم صورت کا نقل راہی ہے راہی احرین سوال دکھئے کہ راہی اور شما ، جلد عمران جلسہ راہے ہیں اور میں ایک سوالوں نے کے لئے ، چھوٹا ہے کہ راہی اور جلے پیدا ہوئے ہیں تجایز میں فورا ہے کہ جلد ہے کہ راہ اور راہی اور کیا راہ جلسہ راہی ہے تو آپ کو شاید معلوم ہے کہ حیوجیہ میں ایک زرسن زیادہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ بولتے ہیں رام یہاں پیدا ہوئے تھے تو اس گراؤن میں کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے جو کلیم کمزور ہوتا ہے مگر ان کا مین آرگومنٹ کیا ہے کہ یہ پوری جو زمین ہے بھگوان رام کی پیدا ہوئی زمین کی ہوئی زمین ہے اس کی وجہ سے جب زمین سے جوڑی ان کو آستا ہے اور پوری زمین کا اس تھان ہے بھگوان کی طرح ہے تو یہ دیوائیڈ بھی ہو سکتے نہیں اور اس کو جو بھی مسلم کو جو ایکسس تھا وہ صرف ایکسس تھا ان کو آنرشیپ رائٹ نہیں تھا اس آرگومنٹ کے لیے ان کے پاس ایک لیگل پوائنٹ کو بھی دیفیٹ کرنے کا ریزن ہے دیکھیں ایک لیگل پوائنٹ کیا ہے کہ جتنے بھی مسجد جو بنی ہوئی ہے عربابر نے 1500 سے 16 سنچریہ بنائی تھی اور مسجد کا ایڈمیٹیلی پوزیشن مسلمانوں کا 1949 تک تھا تو اتنا جو لمبا پیریٹ ہے یہ کیا ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی جو کلیم ہے سیویل کلیم کیا ہوتا ہے مدلیمیٹیشن میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیمیٹیشن پیریٹ کو ختم کرنے کے لیے اس سے اوورکم کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کا آرگومنٹ کر رہے ہیں اب اس میں ایک آرگومنٹ کیا ہے جو کہ یہ نرموحیا کھاڑا کا ہے جو کہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم لوگ مینجر ہیں شایبت بول کے ہم لوگوں کا ہی رائٹ ہے اور یہ جو نیکس فرینڈ کا آرگومنٹ کیا ہے یعنی دیتی کا جو نیکس فرینڈ کا آرگومنٹ کیا ہے تو ہم ہی کوئی ملنا چاہی پوشیشن پورا کیونکہ ہم لوگ منجر ہیں ہم لوگ اس کو مینجر ہیں ہم لوگ اس کو مینجر کرتے ہیں بول کے تو اس کے بارے میں کیا بولایا ہے کہ اگر دیتی کا اگر توم راہ کر رہے ہو یعنی راملالا کا کیس اگر توم راہ کر رہے ہو تو تمہارا بھی کلم بچے گا نہیں تو انہوں نے جو سٹین لیا تھا ہائی کوٹ کے سامنے کہ یہ رام لالا کی سوٹ کو اس کو اپوس کیا تھا مگر ہائی سپریم کوٹ نے ان کو کہا کہ تم رام لالا کی سوٹ کو اپوس کرو گے تو اگر رام لالا کی سوٹ گر گئی تو تمہاری سوٹ بھی گر جائے گی تو تم بھی اپنے کلیم کو مانٹین نہیں کر سکتے تو یہ انہوں نے نو میں دن میں ایک آرگومنٹ ہوا تھا تو کوٹ نے رام لالا کی سوٹ گے خاصلے کا اپنا старت pillars آپ پر جاؤ گئی اگلے دن کی کوئی اگلے دن چو کیں کوٹ نے اگلے دن بنے اور اگلے دن کی خوبصہ سوٹ 62 детей ہنڈاس چونے کا کوئی د Carolina کی لوگ اگر مانٹین سوٹ گھڑا تمatے دارے د 했는데 وہ دنے کی فضل ہے تو اب جو کنفلیکٹنگ بیٹوینے پارٹی تھا ہندوز کی پارٹی میں ایک دو گروپ تھے ان کا اپنا کنفلیکٹنگ سٹینڈا اب سپریم کورٹ کے سجیشن کیسے وہ کیا ہو گیا سٹینڈ وہ ایک ہو گیا دوسرا ہی کیا ہے ایک اور تیسری پارٹی ہے جو رام جنم بھومی پروزدھار سمیتی یہ ایک مسلم کی سوٹ میں وہ دیفنڈن ہے وہ مین لیٹیگن نہیں ہے مین سٹو سوٹ پوائے وہ دیفنڈن ہے تو ان کا جو میجر آرگومنٹ کیا ہے کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کوئی کریٹرسٹک نہیں ہے جیسے جو سب شروع کرتے ہیں وہ لوگ پہلے انہوں کے بابر کو گرمان لیجائے واقف انہیں اگر انہیں وفق کرنے والا تھا وہ بابر کے باس کوئی رائٹ نہیں تھا تو اقارڈنگ ٹو مسلم لوگ جس کے پاس اپنی پروپرٹی کا رائٹ ہو وہ کہنام ہے وہ کی پروپرٹی کو وفق کر سکتا ہے دوسرا کیا ہے کہ اقارڈنگ ٹو مسلم لوگ دوسرے کی پارٹی کو قبضہ نہیں کر سکتے دوسرے کی پروپرٹی کو اور اس کے لئے مسجد نہیں بن سکتے پھر اس نے بتایا کہ وہ مسجد میں ایک دھاچہ تھا اس کو مسجد طرح استعمال کر دیتے ہیں وہ مسجد نہیں تھا کیوں مسجد کی جو ایک ایڈنٹیفکیشن ہے وہ منار بھی اس میں رہنا ضروری ہے اور مسجد کے آس پاس گھنٹے گھنٹیاں نہیں بجھنے چاہیے بلکی ماں گھنٹے گھنٹیاں تھے مسجد کے آس پاس گھنٹے نہیں رہنا چاہیے وہاں کبریں تھے اور بتایا کہ یہ ساری چیزیں رہیں گے تو وہاں پہ فریشن نہیں آتے شیطان یہ سارا آرگومنٹ انہوں نے کیا ہے تو یہ جو چیزیں کیا کر رہی ہیں یہ جو میں نے پہلے بھی شاید پہلے بھی کس نے کہا یہ سر یہ ہندو پارٹی جو ہے رام جنبومی پرنردھار سمیتھی کے ایڈوکیٹ نے پورا پائنٹ بولا تو نے کہا اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں یہ جو دھاچہ ہو سکتا مرے مسجد نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے پہلے نے ایک اور بات جو نہیں بات بولے کہ کہ ایز دیفنڈنٹ ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں جو پلینٹی فکر ہے کیونکہ وہ جو سنی وگبورٹ کی سوٹ ہے اس کا دیفنڈنٹ ہے تو اس کی کیس کو دیمولیش کرنا ہے تو ایک نیا ایک اور چیز ہے کہ یہ سنی وگبورٹ کا کلیم ہے کہ یہ بابر نے بنایا ہے یہ مجید بنائی ہے مگر دوسرے جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہیں اس میں بابر نے نہیں مجید بنائی ہے اورنگزیب نے بنائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا مین کیس کا جو بیسی اگر رانگ ہو جائے رانگ فیکٹ کے اوپر ہو تو انہوں نے کیس سسٹین نہیں ہوتا اس آرگومنٹ میں ان لوگوں نے بنائی ہے اس کو دولپ کیا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ چلتا رہا تھا اس نام پر کی بابری مجید بابری مجید بابری اور نوے دن کے ہیئرنگ یا دسوے دن کی ہیئرنگ میں اس کو چینج کیا جاتا ہے بابر سے اورنگزیب کے اوپر آجاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ ہے اپیل سٹیج اس اپیل سٹیج میں زیادہ موٹیفیکشن نہیں ہو سکتا جو انہوں نے لوگر کوٹ میں بولا ہے وہی چلنا ہے لوگر کوٹ سے زیادہ کچھ نہیں اپیل میں صرف کیا ہوتا لوگر کوٹ کے دوکومنٹ کو ریپریشیٹ کرتے ہیں وہاں کوئی نیا سٹین بھی لینے سکتے ہیں تو یہ سٹین بھی لینے سکتے ہیں تو یہ سٹین بھی نہیں ہوئے گا دوسرا ایک اور خاص ایمپورٹنٹ بات چیزیں ہیں کہ دیکھیں اس میں جو کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے ویڈیو میں جب کہ اس میں کچھ لیگل آسپیکٹ ہیں لیگل آسپیکٹ کون سے ایک تو ریش جیوڈی کٹا ایک آسپیکٹ ہے یعنی کی رگبورد داس نے مہیا کھاگڑی کی طرف سے ایک کیس فائل کیا تھا ایک ایتی نیٹی فائی میں اس کیسے خلاف ہو گیا اگر اس کے بعد وہ لوگ اب دوبارہ کلیم کرتے ہیں تو یہ ریش جیوڈی کٹا کے لیگل آسپیکٹ میں وہ نئی سٹین کرتے ہیں دوسرا تھا ایک لیمیٹیشن کا پیریٹ تھا لیمیٹیشن کا پیریٹ سب سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں دیکھیں انہوں نے کبزہ کیا ہے 1949 میں 1949 انہوں نے سنی وقت بودھ نے کلیم کیا ہے 1961 میں اگر ایک پوزیشن لوگز ہو جائے تو اس کے لیے کلیم کا پیریٹ ہے 12 سال 1961 میں اس کے لیے تو اس سے بہت دیکھیں تو اس کے لیے اس کے لیے اس کو دیفیٹ کرنے کے لیے نرموی اکھانا نے ایک نیا ایک سٹوری بنائے نرموی اکھانا کیا ہے کہ 1934 میں ایک رویٹ ہوئے تھے اس رویٹ کے دران کیا گیا تھے جو ہندو لوگوں نے کیا کر لیا تھا مجدی تو کبزہ کر لیا تھا یعنی کہ انہوں نے اپنے کبزے میں لے لیا تھا اور 1934 سے کیا ہو گیا تھا انہوں نے اس کے لیے مسلم پارٹی کے لیے اور 1934 سے لے کے 1949 تک یہ لوگ صرف جمعی کی نماز پڑھتے تھے مسلم لوگ پوزیشن ان کے پاس تھا نرموی اکھانا کیاس پوزیشن تھا یہ لوگ صرف جمعی کی نماز پڑھتے تھے وہی پولیس پروٹیکشن میں جبکہ یہ توٹلی رونگ ہے توٹلی رونگ ہے کیونکہ جو فائر درج ہوئی ہے دسمبر 1949 میں اس فائر نے پورا لکھا ہوا ہے نو دن پہلے ان لوگوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اس پروگرام کے آخری دن عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد بند ہوئی اس دن رات کو اس مین جو ڈوم ہے سینٹر کا جو ڈوم ہے اس کے نیچے مورتیاں انہوں نے پلیس کی ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ایڈیوڈی ڈاکومنٹ ہے تو وہ آرگومنٹ وہ آرگومنٹ کا کرنے کا بیسی صرف اس لیے ہے کہ مسلم کا جو کلم ہے اس کو تمہیں لیمیٹیشن میں اس کو ڈسٹوئی کرنے کا تو یہ ایک چیز ہے دوسری چیز میں ایک اور آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اور بات چل رہی ہے کیا ہے جو رام جن مومی پرنردان سمیٹی والے کیا بولتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں دو ریلیجنس کا کلیم نہیں ہو سکتا تو آپ کو بھی شاید مانو ہوگا کہ کچھ لوگوں نے بولایا جو بھی اسٹوریکل فیکٹ تھا جو بابری مسجد کا ایک بہت بڑا ایک آوٹر کمپاؤن ایک تھا اس آوٹر کمپاؤن کے اندر اینر کمپاؤن تھا اندر کمپاؤن کے اندر مسجد تھی جس میں تین ڈوم تھے مسجد تھی سو علاقہ تھا جو آوٹر کمپاؤن کے بیچ میں جو علاقہ تھا اس میں کیا تھا وہ ہندو لوگ وہاں پر رام چپو ترے پوزہ کرتے ٹھیک ہے تو یہ چیز سو علاقہ تھا ویستید کیا تھا اندر موحی اگر آقا سادو لوگوں اندر ڈوم تھے اس مزید کے اپر کبدا کرنے ہی کوشش کی تھی وہ کبدا کرنے ہی کوشش کی اور دوسرے لوگوں نے بھی اور ریٹی لیٹ کیا دو سال تک لڑائی چلی دو سال تک لڑائی چلی دو سال تک لڑائی چلی جو دو سال تک دسٹک ادمیسٹیشن نے کیا کیا اس کا اپنے پورا کمپاواؤند اور اس کا آؤٹر کمپاواؤند دیا حسنان میں مجھے منزل موسیمانوں کے پر ہمارا کے لئے ایک دوسرے جو حصہ ہے تمام پورا رام چبوترا نہیں ہے اس کے ساتھ میں مموریل سے نہیں تھا، اس نے 1853 میں پوزہ کرنے کیا جاتی ہے اس کے خلاف جو اس ٹائم کا متولی تھا اس کے ساتھ میں 1873 میں 1873 میں وہاں کا متولی تھا اس نے دسٹک کوٹ میں اپیل کی کہ ہندو لوگ پوزہ کر رہے ہیں یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باور نے پوری مسجد مسلمانوں کے لئے بنائی ہے اس کے خلاف اٹھ میں 1855 میں invitesہ رہاں رہے ہیں تو تھے اب تک کیوں کے کہ کیوں کیں کہ تیوزد سی آ hinبار suitcase موسلم پارٹیزیں ان کی نوبانی کی طورق donateات چیز کرتی ہیں موسلم نے باستitat کہ اکرہیٰ مشہد پاپنی کیسے ہیں اس کا تشک Product شرق دمائیں س Legionovicا , Muminوس جان Holgu اگر وردیف دو گو بائی ڈاکومنٹ تو سرٹنلی فیصلہ مسلم کے فیور میں ہوئے گا بس شرطیں مسلم لوگ اپنے پوائنٹ سے پوائنٹ کریں اور اچھے رنگ سے لڑیں اس میں ایک اور چیز جو ایک مسلم پارٹی ہے جو شیعہ وغبود ہے تو شیعہ وغبود نے کلیم کر دیا کہ ہم لوگوں کو کچھ پرولم نہیں ہے بابر نے ہندووں سے یہ جگہ کھیچی نہیں تھی یہ جگہ دے سکتے ہیں ان کو مندر بنادتا ہمیں کوئی کلیم نہیں ہے تو سکریم کوٹ نے کہا کہ تمہارا کلیم نہیں ہے تو تمہیں اسی کیسے بولتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کلیم ہے کیونکہ میر بکھی تھا انہیں شیعہ تھا اور آخری متولی تھا انہیں شیعہ تھا تو یہ شیعہ کی پروپٹی ہے سننی کی پروپٹی نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ دعوی دون 1936 میں کیا ہوا تھا جو آپ گورنمنٹ نے اس وقت پروپٹی کو ریسٹیشن کرنا شروع کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا اس پروپٹی کو سنی وغبود اس نے بہت پروپٹی کو شیعہ رجیسٹر کیا تھا اس کو انہوں نے temptedس قرین کیا تھا انہوں نے بہت پروپٹی کو جس graduation. انہوں نے انہیں شیعہ خام کیا تھا انہوں نے بہت پروپٹی کو سننی وغبود پروپٹی ہے تو اس کی زنانہ کو اور جس کی سوری دون ست ارام сцен کی اور ست تقریب کو سپریمی کی پروپ نہ کریں انہوں نے جسی سورا جد چلا educational initiative شیعہ خروج کی سورا کو جم سے زرما به خلق ہونے کچھا ہے یہ پتہ ہی چل جاتا ہے کہ چاہے ریلیجیس لوگ ہوں اور چاہے پولٹیکل لوگ ہوں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں ملے رہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں اس میں سب لوگ اپنے فائدے کے لیے پولٹیکس کرتے ہیں اور عام طور میں مارا جاتے ہیں ایک معصوم ہندو مارا جاتا ہے معصوم مسلم مارا جاتا ہے تو اب دیکھیں آپ اتنا بڑا ڈسپیوٹ سالوں سال سے چل رہا ہے اس ڈسپیوٹ سے ارث بہستہ جو ہے اور لوگوں کی نوکری جو ہے جو پیسہ نہیں مل رہا ہے کام نہیں ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے بات یہ کہ آپ ایسے چیزوں میں پھنسا کر رکھ دیتے ہو کہ جنتہ اسی میں گھوسی رہتی ہے فرانس صاحب یہ تو آرثک جو آپ نے بلایا وہ اس کے سے لے کے آج دیش کے تو ٹکڑے ہو گئے ہیں اسی ڈسپیوٹ کو لے کے آج بی جے پی گورنمنٹ سطح میں آ گئی ہے لوگوں کو بات دیا ہے جو سالوں سے ہندو مسلم اچھے ننگ سے رہتے تھے مل جل کے آج دوسرے گورن شک ہو گئے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ بار بار جب چیزوں کو آپ بولتے رہتے ہیں تو پڑھے لکھوں کے دماغ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ چلو کہیں نہ کہیں مسلم رونگ ہے تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو سوچ ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پڑھے لکھوں کے بیچ میں بھی آ رہی ہیں تو جو کی دیش کے لیے میرے کو نہیں لگتا ہے بہت اچھی خبر اب اس میں ایک سمپل سا ہے انگلیش میں کہا ہوتا ہے if you want to kill a dog not start calling him mad تم جھوٹ کو بار 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 بولتے جائے تو لوگوں سے سچمان لگ جاتے ہیں اگر ہم اسٹوری کل ہم فیٹس دیکھیں گے تو بابر نے کبھی بھی کسی مندر کو توڑ کے اور مسجد نہیں بنائی کچھ ہو سکتا ہے کچھ میٹیل کے تیمپل جو دیسٹرائی تیمپل ہوتے ہیں اس کے جگہ کو اس سمان کو میٹیل کو یوز کیا ہوگا بنانے میں دوسری چیز یہ صرف یہ بزید کا جو ایشو ہے یا بزید کا ایشو ہے یا رام جنب بھومی کا ایشو ہے صرف پولٹیکل پرپس کے لیے 1855 سے لے کے آج تک صرف پولٹیکل پرپس کے لیے یوز ہوا ہے اور نقصان صرف عام آدمی کو ہوا ہے اور دوسری بات کی ہم لوگ ایک بار 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 کے بارے میں یہ ہسٹری بات میں بات کریں گے ایک ٹوپک ہے کیونکہ جتنے بھی راجہ مہراجہ آئے ہیں اس دیش میں سب سب پولٹیکل ایجنڈے سے آئے ہیں کوئی ریلیجیس ایجنڈے سے نہیں آئے ہیں کوئی بھی نہیں آئے ہیں یہ بات سمجھنا پڑے گا لوگ سب اس تے ہیں کہ یہ آیا مسلم king تھا تو اپنے دھر کو پھیلانے ہیں بابن نے کس کو ہر آیا مسلم king تھا ہے آپ کو اس کو ہر آیا تھوڑے اس نے کسی ہندو king کو ہر آیا دوسرے کو مار کے اپنے کرسیوں کو حاصل کیے تو اچھی بات ہے بہت اچھا روشنی آپ نے ڈالا تو اب نیکسٹ ویک پھر دیکھتے ہیں ایک ہفتے کا جب ہیئرنگ چلتا ہے کہ اب جب مسلم لوگوں کا آرگومنٹ چلے گا تو دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا پیش کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کوٹ بھی وزیتم سے پیش آئے اپنے وزیتم کو استعمال کرے گا اور مسلم لوگ بھی بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی پریشر کے جو فیصلہ آتا ہے آنے دو ہم اس کو مانیں گے مگر ہم اچھے رنگ سے فائٹ ہی نہیں کریں ہم کمپرومائز ہو جائیں یہ گلت ہے میں چاہتا ہوں اس سے نہیں ہونا چاہیے یہ کرنے دیجئے لیکن میں کہیں نہ کہیں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کی عام جنتہ ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے کرسچن ہو چاہے ہندو یہ سمجھنا اب ضروری ہو گیا ہے کہ ان پولٹیکل لوگوں کو چھوڑو بھٹ جب تک ان کو ہم نہیں اگنور کریں گے تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے یہی کرنا پڑے گا سائٹ دیکھتے ہیں کب ہمارے جنتہ کو سمجھ میں آتی ہے thank you so much for coming thank you so much موسیقی موسیقی